اگلا سوال ہے میرے والد کا حقیقہ نہیں ہوا تھا اور ان کی افات ہوگی تو کیا میں کر سکتا ہوں بائیسا سوالیں پوچھ رہے ہیں کہ ان کے اببہ کا ان کے والد کا حقیقہ نہیں ہوا تھا ان کا انتقال ہو گیا تو کیا اب یہ بیٹا تو ان کے بیٹے ہیں یہ ان کی طرف سے حقیقہ کر سکتے گی تو اس کا جواب یہ ہے کہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں یہاں تک دلیل کی بات ہے تو ایک روایت ہے جس سے شیخ خلوانی رحمہ اللہ نے کئی ساندوں سے کئی کتابوں سے نکل کرتی تھی تحقیق کر کے ثابت کیا ہے وہ صحیح روایت ہے اس صحیح حدیث عمر 2726 شیخ خلوانی کتاب ہے سلسلہ اس صحیح حدیث عمر 2726 اس کے تحت ایک روایت نکل فرمائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گے تو نبی بننے کے بعد اپنا عقیقہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گے تو نبی بننے کے بعد خود اپنا عقیقہ کیا تو اس روایت سے کیا پتا چلتا ہے کہ جس کا عقیقہ نہیں ہوا ہے وہ بعد میں بھی کر سکتا ہے ایک عمومی بات مل گی ہم کو کہ کسی کا بھی عقیقہ بچپن میں نہیں ہوا ہے بعد میں اس کا عقیقہ کیا جا سکتا ہے اب رہا مسئلہ ہے کہ بعد میں عقیقہ کون کرے گا عقیقے کے ذمہ دارے سلسل میں والد پر ہوتی ہے باپ پر کہ باپ بچے کا عقیقہ کرے گا تو اگر اس نے وہ ذمہ داری نہیں نبائی تو بعد میں کون عقیقہ کرے گا وہ جو بچہ جوان ہو گیا وہ خود کرے گا یا بچہ نہیں کر پایا تو اس کا بیٹا کرے گا تو دیکھیں اس حصرے میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہے کہ کوئی خاص آدمی ہی عقیقہ کرے گا کوئی بھی عقیقہ کر سکتا ہے ایک شخص کا عقیقہ ہونا چاہیے کون کر رہا اسے کوئی مطلب نہیں تو دیکھیں یہ ثبوت تو مل گیا کہ عقیقہ وقت پر نہیں ہوا تو بعد میں کر سکتے یہ ایک بات ثابت ہوگی اس روایت سے اب رہی دوسری بات کی دوسرا کوئی کرے گا اس کا کیا ثبوت ہے تو دوسرا کوئی کرے گا تو اس کا ثبوت حسن اور حسین رضی اللہ عنہمہ سے مطلق روایات ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا تحانیٰ کہ عابس علیہ وسلم ان کے والد نہیں تھے ان کے والد تو علی رضی اللہ عنہ تھے عابس علیہ وسلم تو ان کے نانا تھے لیکن نانا نے اپنے بچوں کا عقیقہ کیا اپنی بیٹی کے بیٹوں کا عقیقہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقہ کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی بھی رشتے عقیقہ کر سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اب نانا کر سکتا ہے تو کسی آدمی کا بیٹا کیوں نہیں کر سکتا ہے تو یہ جو سوال ہے نا کہ آپ کے والد کا انتقال ہو گیا عقیقہ نہیں ہوا تھا تو دو بات ہیں یہاں پر ایک تو عقیقہ نہیں ہوا بعد میں کرنا ہے اور دوسرا آپ کو کرنا ہے تو بعد میں حقیقہ کر سکتے ہیں اس کے دریل یہ روایت ہے جو سے شیخ البانی نے صحیح حدیث مہ ستہائی سو چھبیس کے طرح صحیح قرار دیا کہ آپ سوصل میں بعد میں حقیقہ کیا اور دوسرا کوئی کر سکتا ہے اس کے دریل حسن اور حسین رضی اللہ عنہما سے مطلق روایہ تھے کہ ان کا حقیقہ اللہ کے نبیس نے خود کیا تھا پتہ چلا کوئی بھی حقیقہ کر سکتا ہے تو انشاءاللہ آپ بھی اپنے والی صاحب کا حقیقہ کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرش کی بات نہیں امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہو آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں اگلے سوال ہے اگر ماں کے پیڑ سے بچہ مرا ہوا پیدا ہو تو اس کی جنازہ پڑھی جائے گی اور اس کا حقیقہ کیا جائے گا یا نہیں دو سوال ہے بائی صاحب نے جو پوچھا اس میں دو سوال ہے کہ ماں کے پیڑ سے جو بچہ پیدا ہوا مرا ہوا تو اس کی جنازہ پڑھیں گے کی نہیں اس کا حقیقہ ہوگا کی نہیں جہاں تک پہلا سوال ہے کہ مردہ بچہ پیدا ہوا ہے جنازہ پڑھیں گے کی نہیں تو اس سے پہلے بھی یہ سوال آ چکا ہے اس کا جواب واقع سامنے رکھا جا چکا ہے اس کا خلاص ہے یہ کہ اگر کوئی بچہ اپنے ماں کے پیٹ میں چار ماہ کی مدد گزار لیتا ہے اور اس کے بعد وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی جنازہ پڑھیں گے چار مہینے سے پہلے یعنی ماں کے پیٹ میں کوئی بچہ چار مہینہ نہیں رہ پایا اس سے پہلے ہی ساکت ہو گیا تو اس کی جنازہ نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ مردہ نہیں کہلائے گا جنازہ پڑھنے کا مددہ بھی ہے کہ کوئی جان تھی جو چلی گئی یعنی کوئی شخص مردہ ہو گیا تو جنازہ پڑھیں گے لیکن چار مہینے سے پہلے جان ڈالی نہیں جاتی تو وہ مردہ ہی نہیں تو جنازہ کیوں پڑھیں گے لیکن چار مہینے کے بعد بچے میں جان ڈال دی آتی ہے اگر اس کے بعد وہ مردہ ہے اس کا مردہ ہے اس لئے اس کی جنازہ پڑھیں گے تو سوال کا جو پہلا ٹکڑا ہے جنازہ پڑھیں گے کی نہیں تو یہ اس کا جواب ہے کہ اگر چار مہینہ گزار چکا ہے ماں کے پیٹ میں تو اس کی جنازہ پڑھیں گے پڑھ سکتے ہیں جائز ہے اگر نہ پڑھیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں سوال کا جو دوسرا پارٹ ہے کہ اس کا عقیقہ کیا جائے گا تو عقیقہ اس کا نہیں کیا جائے کیونکہ عقیقے سے مطلق جو رواہ ہے تو اس میں ساتھوے دن کی بات ہے کہ ساتھوے دن بچے کا عقیقہ کیا جائے گا تو عقیقہ کا حکم ساتھوے دن آتا ہے وہ دن نہیں آیا بھی بچے نے وہ دن نہیں پایا اس لئے اس کا عقیقہ نہیں ہوگا یہ بلکل ایسے ہی ہے جیسے کہا گیا کہ اگر رمضان آئے گا تو آپ کو روزہ رکھنا پڑے گا ابھی رمضان سے پہلے کوئی مر گیا تو وہ روزہ تو نہیں رکھے گا اس کو وہ وقت ملائی نہیں تو کہاں سے روزہ رکھے گا تو ایسے بچے کے لیے ساتھویں دن اقیقہ تھا ساتھویں دن آیا ہی نہیں تو اس کا اقیقہ نہیں ہوگا امید ہے کہ آپ کے جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں